حریم شاہ نے ایک ویڈیو وائرل کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے مولانا فضل الرمان صاحب کے تمام پرائیویٹ پارٹس دیکھیں جس کی ان کے پاس ویڈیو بھی ہے ساتھ میں مولانا کی رنگین مجاز طبیعت کا بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطر کے اجنٹ سے ایک ڈیمانڈ کی وہ ڈیمانڈ بھی انتہائی خطرناک ہے جس کا انہوں نے بانڈا پورا آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان کی مشہور ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے کچھ روز پہلے رانہ سنولہ کو بھی اپنے ٹویٹ میں مخاطب کرتے ہوئے دھمکیا میز الفاظ میں لکھا تھا کہ رانہ جی آج رات تک اگر انٹرنیٹ بحال نہ ہوا تو میں آپ کی ویڈیوز بحال کر دوں گی وہ ویڈیوز تو بحال نہ ہوئیں مگر پاکستان کے مختلف شہروں سے انٹرنیٹ بحال کی خبریں ضرور رانہ شروع ہو گئی تھی خیر وہ مکمل طور پر بحال نہ ہوا جس کے بعد حریم شاہ نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی آگے چل کر وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا ساتھ میں آج کی تازہ ویڈیو پر بھی دکھاؤں گا انہوں نے دھمکیا میز الفاظ میں کہا تھا کہ اس سپریم کورٹ کے باہر دھرنا نہ دے اگر انہوں نے دھرنا دیا تو وہ دنیا کے سامنے ان کے حقیقت کھول دیں گی تم کتنے گھٹیاں ڈھونگی آیاش مولانا ہو سب کو بتا دوں گی ابھی کچھ دیر پہلے حریم شاہ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ جمعیت علمہ فے کے کارکن آگ بھگولا ہے اور یہ ویڈیو کس طرح مولانا صاحب کے کریکٹر کو داگدار کرے گی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھول حریم شاہ کو کون نہیں جانتا جس طرح کے ماضی میں ان کی مقتنف سیاستدانوں کے ساتھ تصاویر وائرل ہوئی جس میں عمران خان کے ساتھ بھی ہیں جس طرح سے مباشر اکمان جیسے نامر صحافی کے جہاز تک ان کو رسائی ممکن ہوئی جس طرح سے پارلیمنٹ کے دروازے کو لات مار کر کھولتے ہوئے اور پھر وہاں پر شیئر مین کی کرسی پر بیٹھ کر فوٹو شیشن کی تصاویر وائرل ہوئی اس کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس کسی کی ویڈیوز یا تصاویر ہیں یا پھر کوئی ایسی راز کی باتیں ہیں تو یقین کرنا مشکل نہیں کیونکہ ان سے منصوب شیخ رشید کی بھی نوڈ بیڈروم کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے برحال اسی طرح کے دعوے کچھ روز سے عمران خان کی فیور میں وہ رہ کر کر رہی ہیں چند روز پہلے انہوں نے رانا صاحب کو انٹرنیٹ کی بدترین بندش پر دھمکی امیز ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ اگر رانا جی آج رات کو انٹرنیٹ بہال نہ کیا تو میں ساری ویڈیوز بہال کر دوں گی اس ٹویٹ کے بعد بہت زیادہ تھر تھلی مچ گئی تھی لوگ شدہ سے ان ویڈیوز کا انتظار کر رہے تھے مگر لوگوں کی امیدوں پر پانی اس وقت پھر گیا تھا جب انٹرنیٹ بہال ہونے کی مختلف شہروں سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی لوگوں نے کہا کہ حریم شاہ کی دھمکی رنگ لے آئی ہے لوگوں نے ان کو مبارک بات کے ٹویٹس بھی لکھے برحال ویڈیوز تو نہ ہی مگر حریم شاہ نے بدترین زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ رانا جی کو بہت شوک ہے کہ لوگوں کو ننگا کر کے دیکھنے کا لیکن آپ خود وہ ننگے ہو جائیں گے سنیں ذرا کیا انہوں نے کہا یہ ویڈیو دیکھیں ذرا نون لیک رانا سناؤلہ اور ان کی جو بھی پشت پنائی کرنے ہیں جو ان کے لئے آ کے ان کو ڈیفینڈ کرنے ہیں اور جو ان کے اگینسٹ کوئی بولتے ہیں تو ان کو بڑا شوک ہے لوگوں کو ننگا کرنے کا اور لوگوں کے ننگے جسم دیکھنے کا اور لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے لئے ننگا کر کے تشدد کرنے کا اور یہ سارے کے سارے لوگ ہیں سب سے پہلے فرنٹ پر پی ڈی اے میں رانا سناؤلہ مچھو ہے رانا سناؤلہ کی ٹیم کے بنے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کیونکہ پی ڈی اے میں یہ نہیں کر سکتی وہ اتنے ڈر پوک ہیں اچھے اس ویڈیو کے بعد انہوں نے مفتی عبدالکوی کی ایک پرانی ویڈیو اس لیے ریلیز کی کہ اس نے ایک انٹریو میں بول دیا تھا کہ عمران خان کا نکاح جو ہے جو بشرا بیوی سے ہے وہ غیر شہری تھا برحال اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ کبھی صاحب بیٹ پہ بیٹھیں اور ان کے چہرے پر یہ تھپڑ مارتی ہیں پھر کل انہوں نے جب مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مطلب کہ حریم شاہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے کل صبح گیارہ بجے اہم ویڈیو پیغام جاری کروں گی وقت آگئے کہ پاکستانی عوام اس ڈھونگی آیاش مولانا کے بھی برے کرتوت جان لے اب کی بات ان کی کوئی دھمکی کام نہیں آئے گی مگر حریم شاہ نے ایک تہل کا خیز ویڈیو ضرور شیئر کی جس کے بعد جمعیت علماء فی کے کارکوان میں شدید قسم کا گصہ دیکھنے کو ملا اور حریم شاہ کو پوب ننگی گالیوں سے تارگیٹ کرتے رہے اصل میں ہوا کچھ یہوں کہ حریم شاہ نے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دھونگی آیاش مولانا فضل الرحمان نے ایک بار قطر میں اجنٹ سے فرمائش کی کہ انہیں شی میل پسند ہے وہ ان کے لیے کہیں سے شی میل کا انتظام کر دے اچھے اس میں جہاں حریم شاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو شی میل پسند ہے اور انہوں نے یہ قطر میں ایک اجنٹ سے شی میل کی دستیابی کے لیے درخواست کی وہیں پر بتاتوں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے مولانا صاحب کے کچھ پرشیدہ پارس دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا کہا کہ میں نے قطر سے واپسی پر ان کے یہ سب دیکھا اور سوچا کہ یہ مولانا ہو کر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کیسے بے شرم انسان ہے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پارس ویڈیوز بھی موجود ہیں سنے ذرا یہ کیا کہہ رہی ہیں میں قطر گئی ہوتی قطر سے جب میں واپس آری تھی مولانا فضل الرحمن کے میں نے کچھ چیزیں دیکھ لیتی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھئی مجھے شرم آئی کہ مولانا ہوتی ہوئے اس طرح کی گلی دیکھا میں نے ویڈیو بنایا مولانا فضل الرحمن یہاں پہ قطر میں ایک دفع آئے تو یہاں پہ کسی سے انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے شیح میر پسند میرے لئے ہونے چاہیے کسی لوگ بیچ میں ہے آپ سب کی ساتھ پانگا لو مولانا کی ساتھ پانگا نہ لو مولانا نے آکے دین کا تماشا بنایا ہوئے اللہ تعالی نے اسی لئے اس کی موں پہ پھٹکار پہ رکھ میں نے ویڈیو کوئی ڈیلیٹ بھی نہیں کیا انہوں نے کتنا مجھے کہا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور آپ یہ کہیں آپ انتازہ لگائیں کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں اور ان کو بار بار ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا بھی کہا گیا مگر انہوں نے نہیں کی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی وہ ویڈیو وائرل کر سکتی ہیں اب خدا نہ خاصتہ حریم شاہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں اور بہو رہی ہیں یا تو تسلیم کریں یا پھر کہیں کہ جھوٹ ہے اور مجھ پر کیس کریں اگر وہ مولانا صاحب کے ویڈیوز وائرل کر دیں جو کہ حریم شاہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا لاکھوں ان کے ورکرز ان کو انتہائی درجے پر فائل سمجھتے ہیں جن کے لئے مولانا صاحب بہت زیادہ مطبر ہیں وہ کہیں بھی مو دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے اور مولانا صاحب کی دینی سیاست کو انتہائی ناقابل فراموش نقصان پہنچے گا اب یا تو مولانا صاحب اسی الزام کی تردید کریں اور حریم شاہ پر کیس کریں منہ لوگ اس کو آدھا سچ ضرور سمجھیں گے کہ مولانا صاحب کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا ممکن ہے کہ یہ سچ ہو اگر آپ کو مولانا صاحب کے کریکٹر اور حریم شاہ کی انتہائی تشویشناک دعوے پر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ ضرور کریں